سوشاند سنگھ راجپوت کیس میں ایکٹرس ریا چکرورتی مکھے آر اوپی ہے اور آج ایک بار پھر ریا سے پوچھتاچ ہوگی شکروار کو سی بی آئی نے ریا کو پوچھتاچ کے لیے بلایا تھا ریا سے یہ پوچھتاچ قریب دس گھنٹے چلی ہے ریا سے سوشاند کی سمپتی، سوشاند کی بیماری، سوشاند کے ساتھ رشتے کے بارے میں سوال جواب ہوئے ہیں پوچھتاچ میں ریا چکرورتی نے کہا ہے کہ ان کے اوپر لگے آر اوپ بے بنیاد ہے ریا نے کہا کہ انہیں نہیں پتا ہے کہ 8 جون سے 13 جون کے بیچ کیا ہوا تھا کیونکہ اس وقت اس گھر میں نہیں تھی سوطروں کے مطابق ریا کے جواب سے جانچ ایجنسیا سنتوش نہیں ہے اس لئے آج بھی پوچھتاچ ہوگی حالانکہ سمیں اور جگہ ابھی تائیہ نہیں ہیں سی بی آئی کی پوچھتاچ کا آٹھ ماں دن تھا اور آٹھ میں دن ریا چکرورتی سے دس گھنٹے پوچھتاچ ہوتی رہی لیکن یہ پوچھتاچ کا صرف پہلا راؤنڈ تھا اب یہ اور پوچھتاچ ہوگی کیونکہ ریا سوشاند سنگھ راجپود کی گرل فرنڈ تھی اور سوشاند سنگھ راجپود کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی ہے سی بی آئی کے سب سے زیادہ سوالوں کا جواب صرف اور صرف ریا کے پاس ہے سی بی آئی دو پہلووں کو اپنی تفتیش میں سب سے اہم مان کر چل رہی ہے پہلا ہے کیا سوشاند کے ہتھیا ہوئی اور دوسرا پہلو ہے کیا آتما ہتھیا کے لیے اکسانے کا رو سی بی آئی نے ریا اور اس کے بھائی شعوک کو بھلایا تو دونوں کے اوپر انٹروجیشن روم میں سوالوں کی پوچھار ہو گئی سوشاند کیس کی جاج کر رہی سی بی آئی نے انویسٹگیشن کے آٹھ میں دن کیس کی آروپی نمبر ون سوشاند کے لیو ان پارٹنر ریا چکرورتی کو طلب کیا ریا کے ساتھ ڈی آئی ڈیو کے گیسٹ ہاؤس میں وہ سب موجود تھے جو ریا کے ساتھ سوشاند کیس کے سب سے بڑے رازدار ہیں صدارت پٹھانی، شعوک چکرورتی، سیمول میرانڈا، کیشف اور نیرچ ریا سے پوستاج کا سیکنڈ فیس دو بجے کے بات شروع ہوا یہ وہ وقت تھا جب نپور شرما ٹھیک سامنے بیٹھی تھی اور اس بار پوستاج شروع کی گئی، یعنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں بلکہ ریا سے پوچھا گیا کہ صدارت پٹھانی کا رول کیا تھا کرائیم سین اور سرکمسٹانشل ایویڈنسز کے بارے میں سپیسفک پوچھا گیا یہاں تک کہ سوشاند سنگھ راجپوت کے پریوار کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہوئے ان کے اوپر گمبیر آروپ لگایا کہ ان کا یہ آروپ ہے کہ دراصل آپ سوشاند سنگھ راجپوت کو ڈرگز دیا کرتی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ریلیشنشپ میں بہت اتار چڑھا تھے اور آپ پریوار کے لوگوں سے انہیں ملنے نہیں دیا کرتی تھی ریا کے لیے سی بی آئی نے سوالوں کا چکر بھی ہو تیار کر رکھا تھا سوالوں کے لسٹ لمبی تھی سی بی آئی کی تین الگ الگ ٹیموں نے مرچہ سنبھالا ایک ٹیم ریا سے پوچھتاچ کر رہی تھی دوسری ٹیم کے سامنے ریا کے بھائی شاوک پیٹھے تھے اور تیسری ٹیم سیمول کیشب نیرج اور صدھارت سے سوال جواب کر رہی تھی پہلے راؤنڈ میں سی بی آئی کی ٹیم نے ریا سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ریا سوشانت سے کیسے ملی اور ان کا سوشانت کے زندگی میں کتنا دکھل تھا ریا سے پوچھا گیا کہ وہ سوشانت سے کم ملی جواب میں ریا نے کہا کہ وہ سال دوہزار تیرہ میں یش راج سٹوڈیو میں سوشانت سے پہلی بار ملی سی بی آئی نے ریا سے یہ سوال کیا کہ ان کی سوشانت سے ملاقات کیسے ہوئی ریا نے کہا کہ ان کے اور سوشانت کے منیجر ایک ہی تھے یہی وجہ ہے کہ وہ سوشانت سے ملی جب سی بی آئی نے ریا سے پوچھا کہ وہ سوشانت سے کب سے ریلیشنشپ میں تھی تو ریا نے کہا کہ تیرہ اپریل دوہزار انیس سے یہ ریلیشنشپ شروع ہوئی جب ریا سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے سوشانت کے پرانے سٹاف کو باہر کیوں نکالا تو ریا نے صفائی دی کہ اس نے سوشانت کے گھر پر نہ کوئی سٹاف رکھا نہ کسی سٹاف کو نکالا سی بی آئی نے صدھارت پٹھانی کو لے کر بھی ریا سے سوال پوچھے ریا نے کہا کہ صدھارت پٹھانی پہلے سے ہی سوشانت کے گھر میں رہ رہا تھا وہیں ریا نے سیمول مرنڈا کے بارے میں بتایا کہ اسے سوشانت کی بہن پریانکہ نے ہی نوکری پر رکھا تھا ریا سے سوشانت کی ڈپریشن میں ہونے کو لے کر بھی سوال ہوئے ریا نے بتایا کہ سوشانت کو بیچ بیچ میں پینک اٹیک آتی رہتے تھے ریا نے سی بی آئی کو بتایا سوشانت ان کی ملاقات سے پہلے سے ہی دوائیں لے رہے تھے سی بی آئی نے جب یہ پوچھا کہ کیا وہ سوشانت کو کسی ملو چکت سک کے پاس لے کر گئیں تو ریا نے کہا کہ سوشانت 2013 میں سائکرٹرس سے ملے تھے ساتھی ریا نے کہا کہ کس ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے یہ فیصلہ سوشانت خود لیتے تھے ریا چکرورتی سے پہلے دن کی پوچھتاچ میں سی بی آئی کا مقصد صرف ایک تھا اب تک جتنے بھی الزام لگے ہیں جتنے بھی بیان آئے ہیں ان سب ہی کو لے کر ریا چکرورتی سے ان کا پکشت سنا چاہے ریا کے جواب سے ہی سی بی آئی پوری گھٹنا کا سیکوینس ریکریئٹ کرے گی تب جا کر سوشانت کی موت کی گتھی سلجھے گی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یوروپ ٹور بھی جو جایا گیا تھا کیا وہ یوروپ ٹور میں منی ٹریل کا ٹرانجیکشن ہوا تھا نیشے طور پر ہوا تھا کریب پچپن لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے تو یہ پچپن لاکھ روپے بھی سوشانت کی اکان سے خرچ ہوئے تھے بلکل تمام سارے سبود اٹھایا جا رہے یوروپ میں کہاں پر پرچیسنگ کی گئی یہ ڈیبیٹ کار کے ٹرانجیکشن سے ڈیبیٹ کار کے ٹرانجیکشن سے پتا چلے گی دوسری بڑی بات کی ریا نے کتنی بار یوٹ کیا ہے کریڈیٹ کار ڈیبیٹ کار اس کی جانکاری حاصل کی گیا یہ یوروپ کا ٹور اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں شاوک بھی ساتھ گیا تھا ریا گئی تھی اور سوشانت سنگھ راجپود اس میں گیا تھا